اسلام علیکم جی کیسے آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں اچار گوشت اور اس کے لئے انگریڈینٹس یہ آپ کے سامنے ہیں گوشت لیا ہے ہم نے ہاف کے جی اس کے ساتھ ہم نے ایک پاؤ دہی لیا ہے اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون لیا ہے لحسن ادرگ کا پیسٹ ان تمام چیزوں کو میری نیشن کے لئے یوز کریں گے اچار گوشت کا مسالہ جو ہم نے لیا ہے وہ ہم ہاف پیکٹ ابھی ایڈ کریں گے اور ہاف آپ کو میں پھر بتاتیوں بعد میں کہ مزید کیا ہاں پر ایڈ ہونا ہے یہ جی اچار گوشت کا مسالہ ایڈ کر دیا ہے ہم نے دہی میں ساتھ ادرگ لسن کا پیسٹ یوز کیا ہے اور اس ساتھ ہی گوشت ایڈ کر دیا اور اسے ٹو ٹو ٹری آرز کے لئے میری نیشن کے لئے رکھ دیا ہے دوسری طرف جی ہم نے پیاز جو ہیں وہ فرائنگ کے لئے ایڈ کر دیئے ہیں گھی میں اور ان کو گولڈن ہلکا سا گولڈن کرنے کے بعد ہم نے نکال لیا ہے واپس اور اسی گھی میں اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ٹومیٹو پیوری ہاف ٹومیٹو پیوری ابھی ایڈ کر دیں گے اور باقی کی ہاف جو ہے اس میں پیاز ہم گرائنڈر کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سپائسیز ایڈ کر رہے ہیں سرخ میرچ ہے ہلدی نمک اور ثابت دھنیا ہے اور یہ کچھ ثابت گرم مسائلیں ہیں جس میں کالی میرچ لانگ بڑی کالی لائچی اور ساتھ دارچینی ہے ٹھیک ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اب یہ ٹیماتر اور پیاز کا پیسس میں ایڈ کر رہے ہیں اب اس کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح فرائی کریں گے یعنی کہ کوک کریں گے اچھی طرح فائیف ٹو سکس منٹس لگیں گے اس کو اس کے بعد میرینیٹ کیا ہوا ہم نے میٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پریشر دے دیں گے ہارڈلی ٹوئنٹی فائیف ٹو تھرٹی منٹس ریکوائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو رکھنا ہے اس کے بعد جی ہم نے یہ گرین چلیز لی ہیں بیل چلیز ہیں یہ اور ان کے اندر سے ہم نے بیج جو ہے وہ نکال لی ہیں اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر رہیں گے مسالہ جو اچار گوش کا مسالہ آدھا پیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے بچا لیا ہے وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوز ہم نے لیا ہے لیمن جوز کے ساتھ اس کو ہم لیکوڈی فارم میں لے آئیں گے رنی فارم میں لیمن جوز ایڈ کریں گے اچار گوش کے مسالے میں اور پھر یہ ہم فلنگ کریں گے چلیز کے اندر بہت رنی پیس نہیں بنانا ہم نے تاکہ وہ خود ہی گرتا نہ رہے اب جی یہ پریشر اوپن کرنے کے بعد ہم نے چیک کر لینا ہے کہ گوش جو ہے وہ گل چکا ہے تو پھر اس میں ہم نے یہ گرین چلیز ایڈ کر دی ہے اور ہاف گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ دم پہ رکھا ہے یہ مزیدار سا چار گوش ریڈی ہے